اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے مسٹر دس پرسنٹ، مسٹر ڈیزل اور بنا داری والا ملہ کیا کرتے تھے اور اس تحریر کو لکھا ہے مزار خوہاروں نے لکھتے ہیں کہ ویسے تو اکثر انسانوں کے ایک سے زائد نام ہوتے ہیں اور ان کے نام پیار سے رکھے جاتے ہیں تو کبھی دھتکار سے تو کبھی غصے سے اور یہ نام کبھی ان پر گھر والے رکھتے ہیں تو کبھی دوست تو کبھی پڑوسی تو کبھی آفیس کے ساتھی انایت کرتے ہیں اور انہی ناموں سے انہیں یاد کرتے اور بلاتے ہیں اکثر اوقات میں یہ نام رکھنے اور بگاڑنے کا عزاز گھر والوں کو نصیب ہوتا ہے اور کبھی تو حرامی دوست چڑھانے کے لیے نام ہی بگاڑ دیتے ہیں اور اس میں سے نیا نام تخلیق کر لیتے ہیں اچھے خاصے بھلے آدمی کی چڑھ بن جاتی ہے جیسے علیم کو علو، دلاور کو دلو، جہان خان کو جینی وغیرہ وغیرہ دور طالب علمی میں ہم نے تین سیاسی رہنماوں کے بگڑے ہوئے نام سنتے تھے جن میں جمعیت علمہ اسلام کے رہنما مولانا فضل رحمان کو ڈیزل کہا جاتا تھا پاکستان پیپس والڈی کے چیر پرسنٹ بے نظیر بھٹو کے شہر نامدار آسی پلی زرداری کو دس پرسنٹ کہا جاتا تھا تو ساتھ ہی نواز لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کو بینہ داری کے ملہ کہا جاتا تھا مخالفین اپنے خطابات اور بیانات میں اسی حیالکاب سے یاد کیا کرتے تھے ان دنوں اتنی سوج بوجھ تو تھی نہیں کہ یہ بات جھٹ کر کے سمجھ میں آئے کہ مولانا جیسے عالم دین کو ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے تو آسیف علی زرداری کو دس پرسنٹ اور نواز شریف کو بینہ داری کے ملہ جیسے القاب سے کیوں نوازا کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بڑے ہوئے اور ساتھ ساتھ ہی یہ القاب بھی بڑھتے اور زبان زدیام ہوتے رہے جیسے جیسے تھوڑی بہت سیاسی فہم بڑھا تو دیرے دیرے سمجھ میں آنے لگا کہ مولانا ڈیزل کیوں ہے تو زرداری دس پرسنٹ اور نواز شریف کو بینہ داری بالا ملہ کیوں اور یہ القاب کسرت سے اس وقت سنائی دیئے جب بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو اس وقت کے صدر غلام عصاق خان نے طاقتور قوتوں کے امام پر چلتا بنا کیا اور یہ نام اس لیے رکھے گئے کہ مولانا نے دوران بزارت ڈیزل کی لین دین میں اپنا حصہ مارا تھا جبکہ پاکستان کے وزیر آزم محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر ٹھیکے میں جناب زرداری دس پرسنٹ اپنا حصہ پہلے لیتے تھے تو نواز شریف کو اس لیے بینہ داری والے ملہ کہا جاتا تھا کہ ان کی تمام ترہم دردیاں جمہوری قوتوں کے بارکس جہادیوں اور انتہا پسند قوتوں سے تھی ان دنوں جرنل زیار کے گیارہ پرسوں پر محید لمبے اور کالے دور کے خاتمے کے بعد سیاسی میدان سجا تھا اور گرم بھی تھا تو سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو بچھاڑنے اور نیچہ دکھانے کی خاطر کبھی نہیں چوکتے تھے اور اس لیے اپنے جذباتی خطابات میں مخالفین کو آڑے ہاتھ لیتے تھے اور مخالفین القاب سے سرعام للکارتے تھے جیسے اوئے مسٹر دس پرسنٹ اوئے مسٹر ڈیزل تے اوئے بینہ داڑی والے ملے وغیرہ 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 اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ